میں نے پہلے بھی ایک پریخہ آپ کو عمد بتایا تھا سلام کونم رب رحیم اس عمل کو آپ نے نوٹ جندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے اور چالیس دن تک آپ نے روزے بھی رکھنے ہیں عشاء کی نماز کے بعد چار سو بتیس مرتبہ آپ نے سلام کونم رب رحیم مکمل تنہائی میں اور کسی قسم کی آواز بھی نہ آئے اور عمل کرتے وقت توران عمل اپنے لبان و خوشبوئے اغربتیوں کی ضرور سے لگانی ہے سفید لباس میں یہ اپنے عمل کرنا ہے تیسرے دن تازہ خوصل کریں اور جو میں نے آپ کو مقبلاتی اغربتی بتائی ہے اس کا لازمان استعمال کریں اور لباس پر خوشبوئے لگائیں ہر نماز کے بعد آیات کو اپنے تین تین مرتبہ لازمی پڑھنا ہے اس دوران اگر آپ اوہ بین چاشت اور اشراع کے نقل بھی آپ ادا کریں گے تو بہت ہی باکمال عمل ہو جائے گا اور بہت ہی چلدی عمل میں کامیابی آپ کو حاضر ہوگی تو جب آپ عمل مکمل کر لیں گے تو جیسے ہی آپ کا چالیس پہ روز آئے گا تو آپ کیا دیکھیں گے کہ کمرہ نور سے منور ہو گیا ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت اور لا جواب اور حسین پر یہ آپ کے سامنے آگئی ہے اور اپنے بادشاہ کے ساتھ وہ آئی ہے جو پرستان کا بادشاہ ہے اس کے ساتھ آئی ہے اور بہت سے لوگ بہت سے پرنگیں ان کے پیچھے آ رہی ہیں اور تعظیم کے لئے آپ کو چاہئے کہ کھڑے ہو کر سلام کریں اور سلام کا جواب دیں اور پھر آپ نے جو عمل کیا ہے وہ پوچھیں کہ آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ مجھے ایک پری کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو ایک پری دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جب بھی آپ پری سے بلانے کا طریقہ آپ پوچھ لیجئے گا آپ باشا سلامت چلے جائیں گے اور پری کہانے کا طریقہ آپ پوچھ لیجئے گا اور جب بھی آپ یہ پری کو بلانا ہوگا تو پری سے آپ پوچھ لیں گے کہ تم نے کوئی ایسا عمل بتاؤ جو جس سے تم جلدی حاضر ہو جائے گا تو وہ آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گی جس سے وہ جلدی حاضر ہو جائے گی اور کوئی ایسی نشانی بھی آپ کو دے دے گی اپنی یا رومال دے گی یا گوٹی دے گی یا ہار دے گی تو جب آپ جو طریقہ آپ کو بتائیں تو وہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ حاضر ہوگی اور جب آپ کی تمام عداد پورے ہو جائیں یا جب تمام باتیں پوری ہو جائیں تو پھر آپ نے ایک عزائمت پڑھنی ہے ایک دعا پڑھنی ہے آپ نے اللہ علیہ السلام سے لے کر وآلہ 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 یہ جو آیات مبارکہ چل رہی ہیں سکرین پر یہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو کبھی بھی کوئی پریشانی ہو تو تکلیف ہو آپ لازمان اس پری کو حاضر کر کے اپنی مشکل عمور میں مدد حاصل کر سکتے ہیں اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں گا شرائط اچھا طریقے سے تحقیل گئے گا غلطی کی کوئی گنجائش نہیں اور ایک اور بات کہ جب بھی آپ کوئی کام لیں تو شرع اخلاف یا اس طرح کو کوئی کام نہیں لیں گے جس سے ان کو تکلیف ہو اس بات کا خاص خیال رکھیں گے اسی لئے ساتھ اجازت دیں اپنا بہت زیدہ خیال رکھیں گا آنے والے میری ویڈیو الحمدللہ ایک پری پر ہے جو یا اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو یا اللہ کہ ہر وقت اللہ پاکی عبادت کرتی ہے اس پری کا عمل ہے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ اور شرائط جون سے ہیں شروع میں بتائے گئے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ عمل کریں گے تو بہت جلدے انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اجازت دیں اپنا بہت زیدہ خیال لکھیں گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ خیال شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیرید سے ہوں گے دعا کرتی ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکریفیں ختم فرما دے اللہ پاک آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے اور آپ کو امنیات کی دنیا میں اللہ پاک آمیاب فرمائے آمین سمہ آمین آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ ایک ایسی نیاب پری کا عمل ہے جس کا نام ملیقہ ہے یہ ملیقہ پری کا عمل ہے جو بہت ہی نیاب اور بہت ہی پیارا ہے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی اطاف فرمائے عمل کی کچھ شرائط ہے وہ آپ لازمنٹ سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے پوسٹ کر دی گئی ہے وہ لازمنٹ دیکھ لیجئے گا عمل نوچند جمعیرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو طوبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنی عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے چار سے پانچ چراغ ضرور جلایا کریں خاص کر نوچند جمعیرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچند جمعیرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراغ ضرور جلایا کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گر میں چراغہ ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو مقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ سلم کی آلولاد صحابہ اکرام بزرگان دین اور مقلات دین اور ستاروں کے مقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمان یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ کو میں نے بتایا ہے درودِ دنزینہ کا حسار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درودِ دنزینہ پڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چاروں کل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے پھوک مار کے اپنے جو آپ نے لیے ہے چھوڑی لیے ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لیے ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کا ساتھ آپ حسار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمان ہے حسار کے مرتبہ پیٹ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص کیا لکھیں گے وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے کپروں کو خوشبور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ میں بیٹھنا ہے اور اگر بطیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازمان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کہیں کسی قسم کا شوروگو نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کی ہوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسیج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پروکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال دکھئے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ ہسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے ہسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوڑی گاڑی ہے یا چھوڑی یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پہ ہسار کا اندر کیا ہے وہاں سے آپ نے ہسار کو کراس لگا کے ہسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ ہسار کرنا ہے اور ہسار بڑا ہونا چاہیے ہسار کا دائرہ کھولا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو ہسار سے باہر ہو جائیں ٹھیک ہے اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موکن جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط تیع کریں گے وہ سوہ سمجھ کے تیع کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو تیسے بھولیں سوہ سمجھ کے شرائط تیع کریں اگر وقتی تو آپ بھی آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط تیع کریں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفاعی ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں یا جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پریہ اتنا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پریہ آتی ہے ٹھیک ہے نا بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پریہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس چیز کا خوال دار ہے اس کی خوبصورتی پر نہ جائے کریں اس کے بھی اصورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوٹ سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط پر سوٹ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ وراؤ اس سے لے لیجئے گا اگر وہ نام آنے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمیں کہا کے کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم انتیلیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے ذمہ در آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزاد اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں ان سے تو غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے عمل میں در خوف ہر عمل میں در خوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو در خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں پر خاص کیا لکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص خیال لکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے